اسلام علیکم ویورز فیلم آرٹس شباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہم ماضی کی ایک بڑی مقبول ترین جو اداکارہ تھی ان کے مطلق بنانا چاہتے ہیں اور اس اداکارہ میں سوائے آرٹس پن کے ان میں کوئی خوبی نہیں تھی نہ ہوں وہ خوبصورت تھی نہ ہی ان کا رنگ گورا تھا اور نہ ہی اسے انسماڈ تھی تو لہٰذا ان کے برقس تھی وہ بہت موٹی تھی کالا سیاہ ان کا رنگ تھا اور بڑی ان کا عجیب سا ہی فگر تھا اور یہی چیز ان کی ایک خوبی بنگی خدا کی ذات پاک نے ان پر رحمت کر دی انہوں نے کہا کہ اگر جب میں تقدیریں لکھ رہا تھا اس وقت اگر حسن کے بزار میں یہ عورت نہیں تھی تو یہ مقدروں کے بزار میں تھی تو بڑا مقدر تاتیز ان کا اور بڑا پیارا انہوں نے کام کیا اور جتنی بھی ماضی کی فلم انڈسٹری میں کومیڈی جو لیڈیز آئیں ان میں سمجھ لیں ان کا نام ٹاپ لسٹ تھا خرشید بیگم جو تھا ان کا اصل نام تھا جو والدین نے رکھا اور فلمی نام جو تھا ان کا چن چن تھا اور ایم جو رانا صاحب جو تھے وہ ہمارے ماضی کے مقبول ترین جو ہدایتکار تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بڑی بڑی پیاری فلمیں میرے والد صاحب کے بھی انہوں نے بڑی فلمیں منائیں تو میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنا کتنا اچھا کام کیا اور جو چن چن تھی وہ ان کے بہنوئی تھے جو ہم جو رانا صاحب تھے انہوں نے پھر جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو عورت ہے یہ جو میری سالی ہے تو یہ دیکھنے میں تو نہیں بھلی لگتی لیکن اگر میں اس کو کامیڈی کردار دوں اور اس کو لے کے ہوں فلم انڈسٹری میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ چلے کیونکہ وہ ظاہر ہے ان نظر شناس تھے ان کو پتا تھا کہ بھی یہ اس کو میں کونسی جگہ پر فٹ کروں گا تو لوگ اس کو پسند کریں گے تو لہٰذا انہوں نے ان کو آفر کی اور یہ ماہی منڈا ایک فلم تھی اس میں ان کو انہوں نے کاسٹ کر لی اس فلم میں منور ضریف صاحب بھی تھے اور نظر صاحب بھی تھے تو اس کے بعد بھی انہوں نے بڑی کامیہ بے حاصل کی لیکن یہ جو پہلی فلم میں ان کو بڑی سپر ایٹ ملی اور لوگوں نے ان کو بڑا ہی پسند کیا کہ وہ ایک ایسی فگر تھی جب وہ سکرین پہ آتی تھی اور اس کے بعد وہ ایشا شکار پوریس صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا پیارا کام کیا تو یہ ہوتا ہے ویورز کے ایک لائک آدمی جو ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے جب بندہ کوئی آرٹس نکلتا ہے تو خدا کی ذات پاک اس کو عزت دیتی ہے تو طریف تو ایم جی نانا صاحب کی میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے کابل تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی خوبصورتی سے اپنے کام کو سر انجام دیا اور اسی جو بہاؤ تھا ان کے کام کا اور ان کی جو کامیابی کے بہاؤ میں یہ پھر ان کا بھی نام ہو گیا اور لوگ ان کو چانے لگ گئے اور پھر ہر تقریباً دوسری فلم میں ان کو کاسٹ کیا جاتا تھا اور بڑے سے بڑے کامیڈی ان کے ساتھ ہم نے ان کو دیکھا اور بڑی بڑی پیاری فلم میں ان کی آئیں اس کے بعد 1961 میں میرے والد صاحب ایک فلم بنی جس کا نام تھا مفتبر اس میں میرے والد صاحب ایزے ہیرو انہوں نے کاسٹ کیا اور ان کے ساتھ جو ہیرون تھی وہ مسرد نزید صاحبہ جو تھی وہ تھی اور اس فلم میں جو کامیڈیز تھے ان میں زریف صاحب بھی تھے اور ایشا شکار پوری صاحب بھی تھے جس میں ایشا شکار پوری صاحب اور چنچن بیگم پر ایک گانا بھی فلم آیا گیا کامیڈی گانا تھا وہ بہت مشہور ہو آز زمانے میں کہ اس کے بول کچھوں تھے ایک فلم آئی چاچا خام خوا وہ بھی میرے والد صاحب اس میں تھے اور وہ بڑی بہترین فلم تھی اس زمانے کی چاچا خام خوا میں پھپی خیر خان کے نام سے ان کو بولا جاتا تھا اور بولا آیا جاتا تھا اس فلم میں چاچا خام خوا کا جو ٹائٹل تھا وہ ایشا شکار پوری صاحب نے کیا اور فلم میں جو کاس تھی اس میں میرے والد صاحب اکمل خان صاحب تھے لیلہ تھی اور صدیر صاحب تھے اور بھی بہت سی اس میں کاس تھی تو اس میں ایک گانا جو تھا وہ ان دونوں کامیڈیوں پر فلم آیا گیا کہ تیرا میرا اٹھ کھڑکا رہنا ہے کے بعد ایک فلم بنی جس کا نام تھا موج میلا اس میں بھی چنچن بیگم نظر آئیں اس فلم میں اور بھی بہت سے کومیڈین تھے جس میں نظر صاحب بھی تھے اور رنگیلا صاحب تھے اور چنچن بیگم تھی اور ایشا شکار پوری صاحب تھے تو اس میں جو نظر صاحب اور ایشا شکار پوری اور چنچن بیگم پر ایک گانا جو فلم آیا گیا اس کا بول کوئی یوں تھے کہ ہٹے رہو ڈٹے رہو اس قسم کا وہ گانا تھا انیس سو تریسٹھ میں ایک ایسی فلم آئی جس میں صرف باہد ایک ہی کومیڈین تھی چنچن بیگم اور اس فلم کا نام تھا تیس مارخان تو وہ بھی بڑی کامیاب ہوئی فلم اور بڑا نام ہو اس فلم کا تو انیس سو چونسٹھ میں نائنٹین سکسٹی فور میں پھر ایک فلم آئی میرے والد صاحب کی ایک فلم تھی اس کا نام تھا میرا ماہی تو اس میں بھی انہوں نے بڑا پیارا کردار ادا کیا اور اس کے بعد ہاتھ جوڑی میں بھی انہوں کو تھی کہ ساتھ دو اور کومیڈی لیڈیز تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل کی گئی تو یہ تین کومیڈی ہو گئی ان میں ایک رزیہ بیگم تھی ایک چھم چھم بیگم تھی تو ایک چنچن بیگم تو یہ تینوں پہ ایک گانہ بھی فلم آیا گیا جو کومیڈی پہ دارومدار تھا اس کا اور اس کے بول کوئی یوں تھے کونڈے چکلہ نہیں پابی یہ کونڈے چکلہ اور پھر انیس سو پینسٹ میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا ان کی جو کامیابی کا تھا اور فلم ملنگی میں بھی انہوں نے بڑا بہترین ایک سین ان پہ فلم آیا گیا کہ وہ فلم کی بیس تھی کہ میرے والد صاحب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بھی یہاں پہ اگر غریبوں کی روٹیاں نہیں لگیں گی تو یہاں امیروں کی روٹیاں بھی نہیں لگیں گی تو وہ آٹا اٹھا کے پھیک دیتے ہیں اور وہ چنچن جو تھی وہ تندور والی بنی ہوتی ہے وہ بڑا بہترین سین تھا اس کے بعد ایک فلم تھی جیدار اس میں بھی ان کو لیا گیا اور وہ بڑی کامیاب فلم رہی اور اگر ہم یہ اندازہ لگائیں فلم جیدار دیکھ کے تو ہم یہ اس فیصلے پہ پہ پہنچتے ہیں کہ اگر چنچن بیگم اس فلم میں کامیڈی کے طور پر نہ ہوتی تو شاید لوگوں کو یہ فلم اتنی پسند نہ آتی اتنا اچھا ان کا کردار تھا اور وہ جب بھی ویورز پردہ سکرین پر آتی تھی اور لوگوں میں سمائلہ آ جاتی تھی اور لوگ ہسنا شروع ہو جاتے تھے اور اس کے بعد ویورز ایک فلم بڑی جو نامور اس زمانے میں ہوئی اس کا نام تھا پریاں ملہ تو اس میں نگمہ بیگم جو تھی وہ میرے والد صاحب اکمل خان صاحب کے ساتھ ان کا پیر تھا اور اس میں رنگیلا بھی تھا اس فلم میں منور زریف صاحب بھی تھے اور چنچن بیگم بھی تھی تو وہ بھی بہت کاس تھی اس میں آگہ تالیس صاحب بھی تھے ساون صاحب بھی تھے اور بھی بڑی بھرپور کاس تھی تو وہ بھی فلم جو تھی اس کا ذکر کرنا ضروری تھا اور پھر اس فلم میں ایک کامیڈی گانا تھا جو کہ رنگیلا صاحب اور رضیہ بیگم اور چن چن پہ فلم آیا گیا اور اس کے بعد ایک فلم میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کا نام تھا جگیردار وہ بھی میرے والد صاحب پہ وہ فلم بنائی گئی اس میں جو رنگیلا صاحب تھے اس وقت صرف کومیڈی کرداری دا کیا کرتے تھے رنگیلا صاحب تو چن چن بیگم کے ساتھ ان کو لیا گیا اور ایک گانہ بھی ان پہ فلم آیا گیا تو اس گانے کے بول کوئی جوں تھے کہ میرا پچھا چھڑ دے میں منڈا ما پولا پالا اور اس کے بعد جو رنگیلا صاحب پہ بھی بڑا دور شروع ہوا اور چن چن بیگم پہ بھی اور ان کو ساتھ لے کے ایک گانہ بڑا مشہور ہوا جو کہ ہندوستان میں بھی لوگوں نے بہت سنا اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ اہم ہوا اس گانے کے بول کوئی جوں تھے کہ جل تو جلال تو ایس بلانو تال تو کے بعد پھر رنگیلا صاحب پہ بھی دور آیا اور انہوں نے اپنا پروڈکشن آس بنا لیا اور اپنی فلمیں جو بنانا شروع کر دی تو پھر ان کا یہ خاص بات تھی سائی صاحب کی رنگیلا صاحب کی کہ وہ بڑے اچھے انسان تھے انہوں نے چن چن بیگم کا جو ساتھ سفر گزرا تھا ان کو فراموش نہیں کیا ان کو ساتھ لے کے چلے اور جتنی فلمیں وہ بنا سکتے تھے ان کو ساتھ لے کے انہوں نے بنائی اس فلموں میں جو انہوں نے ان کے ساتھ بنائی ان فلموں میں ایک فلم تھی گل بکولی پھر شکوا ایک فلم تھی تو ان کی جو آخری فلم تھی چن چن بیگم کی وہ پیاری تھی وہ انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی اور انیس سو چن چن بیگم کا انتقال ہو گیا اور وہ خالقے کی کی سے جا ملی تو ویورز ایسی زندگی کا سفر انہوں نے اچھا گزارا بڑا خوشحالی میں گزارا جیسے کہ میں نے آپ سے سارا ذکر کی ہے تو ویورز اس کے ساتھ ہی میں آج کے ویلوگ کا افتتام کرتا ہوں تو نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ